زافتے ہم نے ایماندے زافتے ہم نے ایماندے میں کراچی اونین آف جنرلیس کا سابق پریزنٹ ہوں پی اے فی جسے وابستہ ہوں سب سے پہلے تو میں آرش شریف کے اہل اکانہ سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں بہت ہی افسوسناک ثانیہ ہے جو ہوا ہے اور اس وقت پورے پاکستان میں صحافی برادی جو اس پر غمزدہ ہے ہم اس معاملے میں آئی ایف جے سے بھی ریکویسٹ کریں گے یعنی انٹرنیشنل فیڈرشن اف جنرلس سے بھی ریکویسٹ کریں گے اور ہماری پی ایف جے آئی ایف جے کو خط بھی لکھیں گی اس حوالے سے کہ وہ اپنا کردار اس معاملے میں عدا کرے کینیا میں جس طرح سے بہیمانہ طریقے سے عشر شریف کا قتل ہوا ہے اس کی نہ صرف ہم عظمت کرتے ہیں بلکہ حکومت پاکستان کینیا کی حکومت اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ بھئی اس معاملے کو پروپر انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس میں جس کی بھی غلطی ہے جو بھی اس میں انوالف ہیں انہیں قانون کے مطابق کینیا کے قانون کے مطابق ان کو سزا دلوائی جائے آج جو واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی افسوس باق واقعہ ہے آہ کیونکہ اسے قتل بھی کہا جا رہا ہے حادثہ بھی کہا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک لمائے فکریہ بنا دیا ہے اور ایک متلازہ بن گیا ہے کہ عرشت شریف کے بارے میں کیا جانے گے اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے مارا گیا ہے یا کوئی حادثہ ہوا ہے تو حادثہ اور قتل کے اندر شوق کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے تو پاکستان فیڈلیزمی جنرلیز جو ہے وہ اس کی سکتیز عمضہ مت کرتی ہے کہ عرشت شریف کا جو قتل ہے اس معامل پہ حل ہونا چاہیے اور تحقیقات ہونا چاہیے کیونکہ عرشت شریف جو ہے ہمارے پاکستان کا ایک بائناز معروف ہمارا صحافی تھا جو تحقیقاتی ریپورٹنگ کا بڑا ماز چاہتا ہے چونکہ ابھی کینیا پولیس کے متنازع بیانات ہیں ان کے اپنے اور کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں اور ابھی جو ہمیں کینیا کی جو ہماری بقامی تنظیم ہے جو انٹرنیشنل فیڈریشن یونیل آف جنرل سے منسلک ہیں انہوں نے ان کی تمام ریپورٹس کو مسترد کر دیا ہے کینیا کے پولیس اقام کی تو ہم اس وقت آئی ایف جے کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی آئی ایف جے چونکہ اس کو پر یقیناً ایک ہی لاعمل بنے گا جو پوری دنیا تک جائے گا تو ہم امید ہی رکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس میں فوری اقدام کرے گی اور صحافی برادری کو اعتماد میں لے گی غیر جانب دارانہ کمیشن بنائے گی اور جو بھی حقائق ہیں وہ پوری قوم کے سامنے رکھے جائیں گے کہ عرشت شریف کو کس حالت میں کیوں مارا گیا ہے موسیقی